السلام علیکم پاکستانیوں تو کیا حال ہے آپ لوگوں کے تو آج میں آپ کو پھر سے ایک اور نئی پروڈکٹ جی وی ایم ففٹی فائف انڈرڈ کے بارے میں بتاؤں گا آج میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل بتاؤں گا اس کے بینیفٹ بتاؤں گا اس کے سائیڈ افیکٹ بتاؤں گا پریگنٹ وومن اس دعوہ کا استعمال کر سکتی ہے نہیں یہ بھی بتاؤں گا کون پیشن اس دعوہ کا استعمال نہیں کر سکتے اس دعوہ کی پرائس کہے اس دعوہ کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے دیکھیں اگر آپ سے کوئی بھی پارٹ ویڈیو میں مس ہو جاتا ہے اگر آپ سے کوئی نولیج رہ جاتی ہے تو بعد میں اس میں آپ کا ہی نقصان ہے دیکھیں یہ دعوہ ہے جب تک آپ اس کے بارے میں مکمل صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے تب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ہو سکتے کہ آپ کو اور الٹا نقصان ہو جائے تو آپ لوگوں کو ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے ایک ایک پوائنٹ گھوڑ سے سننا ہے میں کیا بتاؤں گا آپ کو ہر چیز سمجھنی ہے سوچنی ہے پھر استعمال کرنی ہے اچھا یہ دعوہ جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دعوہ کس کام آتی یعنی کہ بینیفٹ کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن جی بی ایم ففٹی فائی فنڈیٹ جو ہے نا اکثر بلٹ شگر لیول کو کنٹرول کرنے کے اندر کام آتی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو شگر ہے نا تو یہ آپ کی شگر کو کنٹرول لگے گی نہ ہی اس کو بڑھائے گی نہ ہی اس کو کم کرے گی دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا دو دعوہ شامل ہے پہلا جو ہے سٹا گلپٹین ففٹی ایم جی شامل ہے اور اس کے اندر دوسرا جو فورمولا ہے میٹ فورمین یعنی کہ میٹ فورمین دعوہ پانچ سو ایم جی شامل ہے دیکھیں یہ دونوں دعوہ جو ہے نا الگ الگ کام کرتی ہیں دیکھیں اس کے اندر جو سٹا گلپٹین ہے نا آپ کے بوڈی کے اندر جو بلڈ شگر لیول ہوگا نا اس کو کنٹرول کرتی ہے اور جو اس کے اندر میٹ فورمین ہے انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھانے اور گلوکوز کو پروڈیکشن کو کم کرنے کے اندر کام آتی ہے دیکھیں اس کے اندر جو یہ میٹ فورمین شامل ہے نا اس کی الگ سے بھی ٹیبلٹ آتی ہے جیسے کہ ایک موسٹ کومنٹ ٹیبلٹ ہے گلوکوز فیچ پائیف انڈریٹ بھاگی اس کے اندر آٹ سو پچاس بھی آتی ہے ہزار بھی آتی ہے اس کے بارے میں میں آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں ڈاکٹر جب بھی کوئی شگر کیا آپ کو دوہ لکھتا ہے نا آپ کو ہو سکتا ہے میٹ فورمین اس ساتھ لکھیں کیونکہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے شگر لیول جب کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی نا تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو شگر ہے نا پھر صحیح آتی ہے دیکھیں اس کے اندر جو دونوں فورمولے شامل ہیں نا ان کا الگ الگ پرپس ہے کہنے کا مقصد یہ شگر کی ٹیبلٹ ہے لیکن آپ جب تک اس کے بارے میں صحیح ڈیپ میں معلوم نہیں کریں گے نا کہ اس کے اندر جو دونوں فورمولے وہ کس کام آتے ہیں کون سا فورمولے کس کام آتا ہے کون سا فورمولے کس کام آتا ہے تب تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اس دواء کے بارے میں تب تک آپ اس سے فائدہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھا سکتے اب میں نے آپ کو دونوں اس کے فورمولے جو شامل ہیں بتا دیا کیا کام کرتے ہیں باقی یہ ٹیبلٹ کس کام آتی ہے اکثر بہت سادہ کومن ٹیبلٹ ہے شگر میں استعمال ہوتی ہے شگر کو کم کرتی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ شگر کو کنٹرول میں رکھتی ہے آپ کو کچھ سے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے ڈاکٹر کی ادھایت کے مطابق ہی کرنا ہے چلیے اب پاکستانیوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے سائیڈ ایفٹ کے بارے میں یعنی کہ اس کے نقصانات کے بارے میں دیکھیں آپ کو ہو سکتا ہے جسم میں درد ہو آپ کو ایسا ہوگا تھکاوڑ میسوس ہو رہی ہے آپ سے کھڑا نہیں ہو جارہا آپ کو یعنی جسم آپ کا دکھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے جیسے جو ہے نا گیس وغیر ہو سکتی ہے پیٹ میں یعنی کہ آپ کو کھٹی کھٹی ڈھگا رہے آئے آپ کے گیس کا درد ہو کبھی پیٹ میں کئی درد اڑی آئے کبھی کئی درد اڑی آئے ایسا درد آپ کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا سر درد کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے گھٹنوں میں بھی کمزوری آ سکتی ہے گھٹنوں میں درد کر سکتی ہے دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکین کے اوپر الگ قسم کے رنگ بن جائے یعنی کہ زہریلی ہم جیسے کہتے ہیں نا زہریلی سکین ہو جائے پیلی جل یا ایسی آپ کو کوئی بھی کنڈیشن دیکھے نا یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کنڈیشن دیکھے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی میڈیسن چینج کر دیں آپ کو دوسرا فارمولا یعنی کہ دوسری میڈیسن دے دیں اس کے اندر کوئی ایسا فارمولا شامل ہو جس سے آپ کو نقصان نہیں ہو آپ کو فائدہ ہو آپ کو کوئی مسئلہ مسائل پیش نہ ہے تو آپ لوگوں کو ڈاکٹر کو لازمی بتانا چاہیے اپنی ہیلتھ کے بارے میں چلیئے پاکستانیوں اب میں نے آپ کو اس کے نقصانات کے بارے میں بھی بتا دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں پرینگنٹ وومن اس دوہ کا استعمال کر سکتی ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک اپنا مشہورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی اس کو پرینگنسی کے اندر استعمال کرنے سے پہلے اپنا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں کیونکہ دیکھیں ہر وومن جو ہوتی ہے یعنی ہر عورت کا الگ جسم ہوتا ہے الگ کنڈیشن ہوتی ہے الگ طریقے کی پرینگنسی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جب تک آپ جائیں گے نہیں وہ آپ کی پوری پروپر طریقے سے چیک اپ نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ کو اس میڈیسن کو نہیں لکھیں گے کیوں نہیں لکھیں گے کیونکہ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کیا اگر آپ کو یہ میڈیسن ہو سکتا ہے نقصان پوچھا دے اگر نقصان پوچھائے گی یہ ٹیبلٹ آپ کو تو ہو سکتا ہے دوسری دوہ آپ کو لگ دے جو آپ لوگ استعمال کر لیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ کو پورا چیک نہیں کریں گے تب تک آپ کو میڈیسن ایسے نہیں بتا سکتے تو دیکھیں نہیں میں نے آپ کی کنڈیشن دیکھی ہے نہیں میرے کو آپ کے بارے میں پتا ہے تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں تو اس کا سیمپل سا آنسر ہے پریننسی کے اندر استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی عدیت کے مطابق استعمال کریں چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پیشن اس دوہ کا استعمال نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ کو کڈنی وغیرہ کے مسائل ہیں تو آپ لوگ اس دوہ کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو لیور کے مسائل ہیں تو اس کے اندر بھی آپ لوگ اس دوہ کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو آپ کی ٹائپ ون ڈائیبیٹک ہے نا یعنی دو طرح کی ڈائیبیٹک ہوتی ہے یعنی دو طرح کی شگر ہوتی ہے ایک ٹائپ ون ایک ٹائپ ٹو میں ان دونوں ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو پر آنے والے وقتوں میں ایک ویڈیو لانے والا ہوں جس کے اندر آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا ٹائپ ون میں کیا فرق ہے ٹائپ ٹو میں کیا فرق ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا ہوگا تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ کے پاس نوٹیفکیشن شو جائے گا اور یہ میڈیسن میں نے آپ کو بتا دیا ٹائپ ون ڈائیبیٹک میں استعمال نہیں ہوتی ہے ٹائپ ون کیا ہوتی ہے یہ تو آپ کو آگے جاگی بتا لگے گا اگر میں نے اسی ویڈیو میں بتانے لگیا تو ویڈیو پہلی اتنی لمبی ہو رہی ہے اور لمبی ہو جائے گی پھر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہے پوری معلومات جاننا نہیں چاہتے تو پھر الگ ویڈیو بنا دوں گا تو اس میں پھر آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی باقی ایک کنڈیشن میں اور بھی استعمال نہیں کری جاتی ہے اگر آپ کو جیسے اس کے فورمولے یعنی سیٹا گلپٹین یا میٹ فورمین سے آپ کو الرجی ہے تو آپ لوگ اس دوہ کا استعمال نہیں کر سکتے باقی یہ کچھ کنڈیشن ہیں جس کے اندر آپ اس دوہ کا استعمال نہیں کر سکتے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس دوہ کی پرائز کے بارے میں پرائز آپ کے سامنے ہی شو ہو رہی ہے کہ اندر 28 ٹیبلٹ موجود ہے آپ کو ایک دو ٹیبلٹ لوس میں بھی مل جاتی ہے آپ کو میڈیگل شوپ پر جا کر بھی اس کی صحیح پرائز پتہ لگ سکتی ہے کیونکہ پہلے اس کی پرائز کم تھی بیچ میں یہ مل نہیں رہی تھی میڈیسن شوٹ ہو گئی تھی لیکن پھر سے ملنے لگ گئی پرائز اب بڑھ گئی ہے 280 روپے اس کی پرائز ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو میڈیگل شوپ پر جا کر اس کی پرائز معلوم ہو سکتی ہے باقی میں نے تو آپ کو اس میڈیسن کے بارے میں پورا بتانے کی کوئی نہیں کریے اگر آپ کے مند میں اور کوئی بھی آؤٹ ہو اس میڈیسن کے حوالے سے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی پورا گائٹ کر دوں گا باقی آپ کو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے اسی طرح کے سوار بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا کے نوٹیفیکیشن بلکہ بھی دبانا ہے باقی میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ایک نیو امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ